ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بلال فور ٹیک فرنس آج کی شروع میں میں آپ کے لیے بہت امیزنگ نیوز لے کر آیا ہوں اور اس میں میں آپ کو پاپولر کریٹرز اور ٹک ٹاکرز کی بہت امیزنگ اور انٹرسنگ نیوز دوں گا آئی ہوپ یو لائک ایٹ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو ویڈیو میں آگے منصف اگر آپ نے میرے چینل بلال فور ٹیک کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ فرسٹ او فال میں بات کرنے والا ہوں مسٹر فیسو اور روحی کے بارے میں تو ان کا نیوز سانگ آنے والا ہے ڈسلے پر آپ کو پوسٹر نظر آ رہا ہوگا اس سانگ کے پوسٹر کے نیچے مسٹر فیسو نے یہ کہا ریلی ایکسائٹیڈ فور دس ون ریلیزنگ آن تھرٹینٹ آر یو گائز ایکسائٹیڈ یعنی کہ یہ سانگ تھرٹین جولائی یعنی کہ کل لانچ ہوگا جس کا نام ہے مانگی دعائیں آئی ہوپ یہ سانگ آپ کو اچھا لگے گا نیکس جو نیوز ہے وہ کافی امیزن ہے کیونکہ میں بات کرنے والا ہوں کیری مناٹی کے بارے میں تو کیری مناٹی اپنی نیو ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو اس ویڈیو نے کروس کر لی ہیں ایک دن کے اندر 16 ملین سے بھی زیادہ ویوز اور 3.8 ملین لائکس یہ ویڈیو کافی تیزی سے اوپر جا رہی ہے اس ویڈیو میں انہوں نے کنال کامرہ کو بھی روز کیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کنال کامرہ نے کیری مناٹی کو روز کیا تھا اس میں وہ یہ والا ساؤنڈ کافی بار یوز کر رہے تھے تو کیری مناٹی نے اس ساؤنڈ افیکس کو اپنی ویڈیو میں روز کیا ہے اور انہوں نے یوٹیوب سے ریلیٹڈ بھی کافی باتیں کی ہیں کیونکہ جب ان کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی تو انہوں نے یوٹیوب کو کافی میسیج کیے تھے لیکن کوئی ریپلائے نہیں آیا اگر آپ نے ان کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ کو نیچے لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھیں اب چلتے ہیں نیکس نیوز کی طرف میں بات کرنے والا ہوں آلیا اور صدو کی طرف سے تو ان کی طرف سے نیو سانگ آنے والا ہے آپ کو ڈسپلی پر پوسٹر نظر آ رہا ہوگا اس کے کیپشن میں انہوں نے یہ کہا یعنی کہ یہ سانگ 16 جولائی کو لانچ ہوگا تو آئی ہو بہت اچھا سانگ ہوگا اب چلتے ہیں نیکس نیوز کی طرف جو بہت امیزنگ ہے میں بات کرنے والا ہوں فلائنگ بیس کے بارے میں تو انہوں نے اپنا ایک گیمنگ چینل لانچ کیا ہے جس کا نام ہے رسبری کے پاپا جس نے بہت امیزنگ ریکارڈ بنائے ہیں اس چینل نے 14 منٹس میں 100k سبسکرائبر کمپلیٹ کر لیے تھے اور اب 1 ملین بھی ہونے والے ہیں مسٹر بیس نے ایک دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھے اپنے یوٹیوب چینل پر جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ رات کو اس چینل پر 9 لاکھ سبسکرائبر تھے لیکن جب میں صبح اٹھا تو سبسکرائبر 7 لاکھ تھے اور انہیں کافی لوگوں نے کہا ہم نے آپ کے چینل کو سبسکرائب کیا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد جب دیکھا تو انسبسکرائب تھا تو اسی چیز پر رسپانس دیتے ہوئے فلائنگ بیسٹ امیزنگیٹ کوٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے یہ کہا اور انہوں نے اپنے انسٹیگرام سٹوری میں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی آپ بھی دیکھئے انہوں نے کیا کہا فلائنگ بیسٹ نے کراس کر لیا ہے مومبائی کر نکل کو سبسکرائبر میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مومبائی کر نکل کے ہیں 3.23 ملین سبسکرائبر اور فلائنگ بیسٹ کے ہیں 3.27 ملین سبسکرائبر اس طرح فلائنگ بیسٹ بن گئے ہیں 3.23 ملین سبسکرائب بلوگر آپ دیکھ سکتے ہیں فرس پر ہے ٹیکنگل گرو جی کا ولاغنگ چینل گورف چودری اور سیکنڈ پر ہے دانی زہن کا چینل جس طرح سے فلائنگ بیسٹ کے چینل کی گروہ چل رہی ہے یہ ان دونوں کو بھی کرس کر سکتے ہیں نیکس جو نیوز ہے وہ آشیش چنچلانی کی طرف سے ہے تو آشیش چنچلانی نے اپنے انسٹیگرام سٹوری کے طرح فیک کومنٹ کے بارے میں بات کی ہے جو ان کے نام سے فیک کومنٹ بنے ہوئے ہیں تو اس سٹوری کے طرح انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کیسے پہچاند کر سکتے ہیں ریل اکاؤنٹ کی اور فیک اکاؤنٹ کی تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے نام کے ساتھ گریٹ ٹک ہو تو وہ میرا اوریجنل اکاؤنٹ ہے اگر نہ ہو تو فیک اکاؤنٹ ہے اب چلتے ہیں نیکس نیوز کی طرف میں بات کرنے والا ہوں بھوون بھام کے بارے میں تو ان کی طرف سے نیوز سانگ لانچ ہو چکا ہے تو اس سانگ نے سکس آورز میں تھری ملین ویوز کروس کر لیے ہیں اور ون ملین سے بھی زیادہ لائکس اب چلتے ہیں نیکس نیوز کی طرف میں بات کرنے والا ہوں انش پندیت کے بارے میں جو شیری کا کانٹنٹ بناتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی نیوز سانگ آنے والا ہے جس کا نام ہے آتنگ وادی آپ ڈسپلی پر پوسٹر دیکھ سکتے ہیں اس کی کیپشن میں انہوں نے یہ کہا آتنگ وادی کمنگ سون 15 جولائی 10 ایم شیئر دس اینڈ کیپ سپورٹنگ یعنی کہ ان کا سانگ 15 جولائی کو آنے لگایا ہے وہ بھی 10 ایم پہ پرنس آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک ان کو پریس کر لیجے کر تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ جلدی مل سکے ملتا ہوں آپ کو ایسے پر ایٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ